بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایرئیون سلام نمستے سنسرکال امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے مہلیج سرکاری اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل تر چلے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں مگر ٹاپک پہ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور نہ آپ کو پتا ہے نہ میں تو چھتر لے کر آپ کے گھر آجاتی اگر لاس ویگ آپ نیوز دیکھ رہے تھے اور ٹوٹر پہ تھے یا آپ فیس بک پہ تھے دیپینڈگ آن وچ کنٹری یوار ان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ویڈیوز آ رہے تھے کہ ہندوز پہ خالستانیوں نے کینیڈا میں اٹیک کر دیا ہے ایمین آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کچھ جھڑ پڑ چل رہی تھی خالستانیوں کے بیچ میں اور ہندووں کے بیچ میں اور یہ انسیدنٹ سٹارٹ ہوا ہے نومیمبر تھرڈ کو جہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے برو اپ ہوئیں اس کے بعد پھر آگے جو ہے ایسی ایسی دن گزرتے گئے اور آج نومیمبر 11 ہے آج رمیمبرز دے ہے یہاں پر تو میں نے تھوڑا ٹھہر کے یہ ویڈیو اس ویسے بنایا کیونکہ میں سارے انگلز دیکھ لینا چاہتی تھی کیونکہ جہاں نومیمبر تھرڈ کو یہ نیوز آ رہی تھی کہ ہندوز کے ٹیمپل پہ جا کر خالستانیوں نے اٹیک کیا ہے اور پولیس وہاں پر تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا ویسے ہی نیکس ڈیوز آنی شروع ہو گئی کہ نہیں یہ تو سارا ہندو ہونے کیا تھا اور ہندو پرابلم ہے اور وہ ریڈکل ہیں تو دونہ طرف کی نیوز آ رہی تھی اور آج کل جو ہے فیک نیوز اتنی پھیل گئی ہے کہ آنسی اس ویڈ ہارڈ ٹو بہت مشکل ہو جاتی ہے دیکھنے کے بھئی کونسی سائیڈ جو ہے وہ سچ بول رہی ہے تو میں نے چند دن انتظار کیا اور میں نے ساری جو انفرمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے وہ اکھٹی کی ہے ایک ٹائم لائن کے حساب سے اور میں ٹائم لائن کے حساب سے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور اب کیا ہو رہا ہے اس کے بات جیلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا جو پہلا ویڈیو میں آپ کے لیے چلانا چاہ رہی ہوں اس سے آپ کو بتا چل جائے گا کہ یہ نویمبر تھرڈ کو کیا ہوا یہ یہ ایک لیڈی ہے جو وہاں پہ وولنٹیر کر رہی ہی تھی مندر کے اوزن نومیبر تھرڈ کو اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کیونکہ ویڈیوز آر بیٹر دن میڈھلنگیو کہ ہوا کیا ہے تو ان کی بات سنتے ہیں ہمیں مارا بہت مارا دو تین پولیس والوں نے مارا میرے پاس ویڈیو ہے پولیس والوں نے ہمیں لاتی سے مارا وہ ہمیں ایسے ٹیٹ کر رہے تھے جاتے ہم سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہیں بہت گندے سے بہت گندے سے بہت گندے سے ہندو کے ساتھ بھی تو وہ جو خالستانی جو اٹیک کر رہے تھے کچھ بھی نہیں بول رہے تھے دوسری بار چلو ہم بار بار ان کو آرام سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پولیس والوں کو بکہ رہتی آپ لوگ ان کو بولو کی چلے جائے چلے جائے وہ بولتے نہیں ہم نہیں کہہ سکتے چلو نہیں کہہ سکتے میرے پاس ویڈیو ہے کہ انہوں نے مارا ہے وہ سارے ابھی یہاں پر کھڑے یا کچھو ایکشن لوگ ہم ایکشن نہیں ہم پہلے تحقیقات کریں گے ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے آپ کے پاس ویڈیو ہے لوگ سامنے کھڑے پھر بھی وہ لوگ انہیں ارسٹ نہیں کرے تھے اینڈ تک ارسٹ نہیں کیا انہوں نے کیونکہ وہ پیسو والے لوگ تھے پیسو کے لیے وہ لوگ پروٹسٹ کرنے آئے تھے پچاس پچاس ڈالر والے لوگ لوگ تھے جب ان کا ٹائم ختم ہو گیا پھر وہ چلے گئے تب جا کے ہم لوگ پاپس آئے پورے چار گھنٹے ہمیں پروٹسٹ کرنا پڑا ہندو سامنے ماندل میں والینٹر ہیں تو یہاں پہ جب ان لوگوں نے پتھر بغیرے بھی پھٹی اور کیا 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 ان لوگوں نے ہمارے اوپر پانی کی بہترے بہت پہ کی اور تو میرے سر پہ بھی ایک بار لگے ہم ڈالیں گے یہ ویڈیو ہے ہمارے پیرا نام رینل پٹیل بہت بہت دنیباد ہندیتان سے باتتے لیکنے دیکھیں یہ آپ نے ویڈیو تو لیا ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہاں کی وولنٹیر تھی اور ان کے خود کے موہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں اچھا اب جو ویڈیو یہ دکھانا چاہ رہے تھے میں وہ ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں یہ نومبر 3rd کا ہے تو یہاں سے ساری چیز سٹارٹ ہوئی ہے سو ویڈیو چلانے پہلے سے میں آپ لوگوں کو ایک ورنگ دینا چاہتی ہوں کہ ویڈیو میں جو ہے وہ ساری گندے ورڈز لوگ اگر آپ کالیاں دے ہیں تو آپ سنسیٹیو ہیں چیزوں سے تو پلیز یہ ویڈیو مت دیکھنا اور اس میں تھوڑا بہت آپ کو تھوڑا بہت وائلنس دکھے گا ایسا زیادہ تو میں دکھا بھی نہیں سکتی ہوں انہا ویڈیو فلائے گا مگر دیکھنے اس ویڈیو کو مگر دیکھنے جو چاہتا شک Galile کالیاں چود کالیاں کیا سمع جسلا لیکن شکر بایف شکر بایف شکر مرحبا تو مرحبا تو ایساہی نیوز پہلی نفدیب سنگھ تباہی نیوز پہلی یہ خالے سانی گروپ تھے جو انٹر ہوئے اور آگے ساتھ انہوں نے جو ہے سٹکس سے جو ہے مارنا شروع کرتے ہیں یا یہ صحیح بات ہے توڈو نے یہاں پہ گنز بین کر رہا ہے یہ سٹکس بھی بین کرو نا یہ بڑی اچھی چیز ہے سٹک آپ لے کے جا رہے ہو اپنے فلیک کے ساتھ اور اسی کے ساتھ آپ مارنا بھی شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کا فائپن بنا لیا ہے یا نے بالکلی یا نے وائل وائل بیس بنا دیا ہے یہاں پہ کینیڈا ہی چیز کا فائپن بھی شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کہا گیا تھا کہ یہ خالستانیوں نے تو چارٹ نہیں کیا ہندو جو ہیں وہ چارٹ کر رہے تھے وہ ہم کو ایگنائز کر رہے تھے وہ ہم کو یہ کر رہے تھے تو یہ ہے اصلیت یہ نومبر تھرڈ کو ہوا ہے اب آئیسا آئیسا چل کے آپ کو میں بتاتیوں کہ اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ یہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل ہوتا ہی ہے کہ اکٹوبر سیوند کو اٹاک ہو جاتا ہے اور اکٹوبر ایٹ کو ہم کر رہے ہوتا ہے بچے مار دیا یہ جنیسائیڈ سپورٹرز ہیں یہ ان کی غلطی تھی تو یہ جو نیریٹیو کو اٹھا کر فورا ہی 360 کر دیا جاتا ہے تو اس کو ڈیونگ کرنے کے لئے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں کیونکہ سچ جاندن بہت ضروری ہوتا ہے سو ام آگے چلتے ہیں تو مجھے ایک اور ویڈیو ملا ہے یہ نومبر تھرڈ کا ہے جہاں پر ارسٹ ہوئے تھے سو ان کو دیکھنے ہیں کہ یہ جو ارسٹ ہو رہے ہیں صاحب سوال ہو یہ اچھی خاصی انہوں نے بیک ان پورت کروا دی ہے تو یہ نومبر تھرڈ کا تھا جہاں پر ایک بندے کو ارسٹ کیا گیا جتنے ویڈیو مجھ کو ملے ہیں میں نے کوشش کیا کہ میں سارے ویڈیو کا اپلاؤں کے سامنے چلا ہوں مجھے اپلاؤں کے سامنے چلتے ہیں کاما بنشان kardeşا کاما بنشان بڑھیں کاما بنشان بڑھ میں اگلön۔ نعم ترس ہوا اس کے لئے щоیby ہے موسیقی 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 شوش سے شر کوئی ہے باستمید کسی ہی بڑی باستمید کسی ہی چیز کسی ہی اینہی مقابgu مجھ کو یہ ایک اور ویڈیو ملی ہے جو میں آپ کے لئے چلانا چاہتی ہوں یہ بھی نویمبر تھرڈ کی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور چون تینکیس مکہورے موسیقی 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 یہ ایک ویڈیو دیکھیں یہ رات کا ویڈیو ہے یہ ایک ویڈیو دیکھیں دوسری ساید پہ دوسرے والے کھڑے ویڈیو اور دوسری کو پچھی خمچلا ہو رہا تھا and you know things were heating up پوری پولس کی جو ہے وہ فورس کو وہاں پہ بلایا like literally if i can find that video i also want to show it to you so remember کہ یہ نومبر 4 کی رات کو ہوا اچھا as the evening proceeded تو ان لوگوں نے مارچ کرنی شروع کی اور یہ وہ مارچ ہے جہاں پر ہندو سارے نکلے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں فشا Ron más اmekافی ہے xD ما قبر ایکی معا ہے واقعیم پر روزو ایک واقعید خیخ پر واقعا واقعا city ڈیو 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 یہ ایک اور کوئی صاحب ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی سپیچ دی اس دن ان کی بھی سپیچ کو سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جنب ا میں بھی کرتے ہیں کہ جو اسے پار چک کے ہونے پر حاضر ہے اس میں چاہتی ہیں کہ اگر میک روشی سے پر حاضر ہے ہم منی پھر حالتا ہمارے کا ساتھ تک ہمارے کنیدا کا لسول دیوالی کا عکار میں دیکھتے ہیں مسلمان پر حالتانیوں کو ڈکلے پر حالتانیوں کو نکلے وے تھی یہ تو اپنے ریفرینڈم لے گا چیخ رہے ہوتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نہیں دیکھا ہے آگے چلتے ہیں کہ what happened later on at night کیونکہ یہ چیز I believe یہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شام میں شروع ہی آپ تیک سکتے ہو کہ اس وقت لائٹ تھی and then جیسے جیسے رات بڑھتی ہو تو پلس والے بھی آئے it was a huge thing counter protest بھی وہاں پڑھتے ہیں of course خالستانی سے پہنچے ہوں گے کیوں نہیں پہنچے ہوں so جیسے جیسے رات گزرتی جا رہے تھی ویڈیوز آتے جا رہے تھے وائرل ہوتے جا رہے تھے تو یہ ایک بندہ ہے جس کی سپیچ وہاں پر بہت وائرل گئی اس بندے کو میں 2016 سے جانتی ہوں پہلے ہم لوگ مل کر تھوڑے چیزوں میں کام کیا کیونکہ ہم لوگ جہاں اسلامیسٹ اور اسلام کے اوپر باتیں کرتے تھے مگر جب مجھے اس کے ویوز پتا جلے یہ تھی کہ یہ بندہ سنس 2016 ابھی تک اس کو کسی نے اریس کر کے چیل کے اندر نہیں ڈالا اس کا نام ہے رون بانر جی اور یہ ایک ہندو نیشنلسٹ ایکسٹریمسٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے اور اس کی سپیچ جو ہے وائرل ہوئی ہے اس کے بعد یہ اریسٹ بھی ہوا اور بہت سارے جو ہندو ارگنیزیشنز ہیں انہوں نے آ کر یہ بولا کہ اگر آپ یہاں بھی دیکھو کہ یہ اپنا اگر آپ کو لے گے کھڑا وایا ہے وہاں پر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اگر کیونکہ لوگ اس وقت جو خروش میں ہیں تو وہ جو بول رہا ہے اس پہ وہاں ہاں اس سے اگری کرتے جا رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ بول کیا رہے ہیں رائت So let's hear what he has to say موسیقی تم بیرای جیسے جیسے کی جوہر ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ جما ہو جائے اور ایک موب منتللیٹی شروع ہوجاتی ہے تو لوگ جوشف خروش میں جوہر نا وہ بہت کچھ کرنا شروع ہوجاتے ہیں I believe یہ کسی خالتا کا کاری تھی کیا تھا مگر ہندوز کو کوب کرنے ہے اور کوب کرنے علیہ وسلم ہے تو اللہ کےک پہلے سکتے ہیں ایسے اللہ سکتے ہیں یہ رہا ہے ملتا ہے تو انجوز تو انجوز تو انجوز یہ کافی لیٹ رات تک یہی چلتا راه پروٹسٹ چلتے رہے پولیس والے وہاں پر تھے اس کے بعد اس کے بعد اور بھی ویڈیوز آئے کہ چن جنگوں پر فائرنگ ہوئی چن جنگوں پر کنچھڑپیں ہو رہی تھیں کہ کنچھڑپیں ہو رہی تھیں دیکھتے ہی سیاری تینشن صرف ہی حالی اور پر دنیا اس کے بعد اگلے دن کیونکہ کچھے لوگوں کی شکلیں ہیں ہی انتظر کو بھائی شکلیں ہے نیسے tastید کونے مجھے شکلیں گے ٹھیک ہی انتظر ہے کچھ آپ کو یہ بیٹھپ ٹھیک آرمان آپ کو بتا ہے زیادہ ویڈیو آخر کی ضرور رکھی ہیں انتظر جسی کنیڈیان بسیارت کے سال تمام انتظر نہ تک کیونکہ کنیڈا یہ باتے ہیں یہ جو اس کے لئے ہیں کیونکہ ہمیں یہی چیزیں ہیں؟ میں یہاں پر جو ہے اپنی لائف صدارنے کے لئے آئی وہی جو گند ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا اس گند کو چھوڑ کرنا میں یہاں پر آئی یہی چکچک، یہی پروٹیس، یہی ایک دوسری کے ساتھ لڑنا، جھگڑنا، ریلیجیس ہیٹرد a division over anything ان چیزوں کو میں چھوڑ کر یہاں آئی اور ان لوگوں کو تو تھا ہی نہیں گوروں کے لئے تو یہ تھا ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں خال حسان کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ they're trying to learn وہ تو اب سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ گوروں کے لئے ہم ساری براہن ہیں ان کو تو وہ مجھے بھی سمجھتے ہیں کہ میں انڈین ہوں میں پتہ نہیں کہاں سے ہوں میرا تھوڑا سا رنگ جو ہے دار کے تو اس وئے سے میں everyone is the same everyone's from india right because they're ignorant that way تو ان لوگ بھی یہی لگ رہا تھا کہ بھئی آپ canada آگئے ہو we don't want this in canada and i i i stand with them i don't want this in canada بھی تھوڑے سے پہلے palisaneen کا protest جل رہا تھا جہاں پر canada کا flag جو انہوں نے جلایا وہاں چانتن کی کہ we are hamas we are hezbollah or death to canada like why death to canada death to the united states and death to israel and yes we are hezbollah and we are hamas why are you here یہاں کیوں بھی to death to canada تو بھریاں بیٹھے کیوں رے بھائی canada چھوڑ کے چھلے جاؤ آپ کی مسلمان کنٹریز ہیں اب خالت سانی یہ چیز obviously ہم کو سب کو پتا ہے کہ ایسی کوئی مومنٹ انڈیا میں تو ہے انہوں نے on the ground ہو ہی نہیں سکتی ہے تو یہ پرابرم تو یہاں کیا رہا کی ہی بند گئی ہے کیونکہ canada نے ان کو شائع دی ان کو یہ چیزیں کرنے کی اجازت دی اور وہ چھوٹی سی آپ نے بویا تھا نا وہ پوری ٹری بن گئی ہے اور یہ ریفرینڈمز ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو کالے سان بنے گا کہاں ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو کئی اور تو سپورٹ ملتی نہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ستائیس سال کے بعد جا کر یہ چیزیں یہاں دیکھنا کہ کیا 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 ہوا کرتا تھا اور کیا 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 کو بنا دیا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور میں نہیں بلیم ہندوز کیوں کہ جب آپ کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے میں نے اس میں پولس کا جو ہے بائیس دیکھا ان کا بھی میں نے دیکھا کہ اس دبل سکینڈر جو ہے ایک سائٹ پہ وہ کچھ نہیں کرتے اور ایک سائٹ پہ پوری لٹھی چارج کر کے وہ آ جاتے ہیں سو ام 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 بر اینیویز کیا کہا جائے یہ ہمارا اپنے کیا ہے اور جسٹن ٹودو جو ہوا ہوا کو کچھ بھی نہیں ہے وہاں آ کر ایک سیٹمنٹ دے دیتا ہے جگ می تو ہمارا خود ہی خالی سانی لیڈر ہے اس کا کیا کیا جائے کیا کیا ہے کے لیڈا سے زیادہ کیا ہے کیوں کہ میں کنزروریٹیو کی طرف بھی دیکھو ہوں تو وہ بھی بھی ریبراہز ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی جو یہ اتنا سٹرونگ جو ہے میسیج نہیں آیا ہے پوانیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کیندے میں آئے ہیں آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں افریکہ سے آ رہے ہیں انڈیا سے آرہے ہیں اپنا گند وہیں چھوڑ کر رہا ہوں جو جو problems آپ کو وہاں تھی آپ یہاں life کو بہتر بنانے آئے ہو آپ کو آپ کی religion مبارک آپ اس کو رکھیں اپنی worship places تک اپنے گھر تک آپ اپنی celebrations کریں اپنی halls میں کریں جو بھی ہے and let us live in peace which Hindus have mostly done for their part وہ اس طرح سے بہار نکل نکل کر نہیں آرہے ہوتے ہیں میں نے نہیں دیکھا if you guys have seen it whatever um تھوڑی بہت celebration کبھی park وغیرہ میں کر لیتے ہیں um مگر یہ جو نمازیں پڑھنا you know اور آکے چانٹ کرنا death to this death to i i just cannot deal with it میں اگر پرائیم منسٹر ہوتی تو میں نے تو اٹھا کر ایک ایک کو اٹھا کر بھی پھیک دینا تب ہی جہاں سے واہے ہیں جہاں پہ وہ خوش رہیں گے ان کو ہی بھیک دو اب جا کے ہی صوت کو خالستانیوں کو تو سب کو اٹھا کر میں کہتی ہوں پلے میں ڈالو جو انڈیا اس ان کو انڈیا ڈیل کرے گا اگر کوئی واقعی میں تبڑ والا یہاں پر لیڈر آتا ہے نا تو یہ کہ آپ نے خالستان بنانا ہے جو انڈیا میں جا کے بناو نا یہاں کیوں کھڑے بھی جب بنانا آپ نے انڈیا میں ہے چاہیے آپ کو انڈیا سے ہے تو کینڈا میں بیٹھ کے اس وقت رفیرانم کیوں ہو رہا ہے بھئیہ اوہیر ڈزنٹ میگ اینی سنس تو ادھے ان میں یہی کاؤں گی کہ it is very disappointing to see all these kind of things happening in کینڈا اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے جو ریسسٹ گوھرے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے لئے تو ہم سب براہ رہے ہیں میں بھی براہ رہوں میری بٹی بھی براہ رہے ہیں ان سب کی چیزوں کے بیچ میں ہم جائے سے لوگ جو ہیں جو یہاں پر ایکچولی کسی کو چینج کرنے نہیں آئے ان کے کلچر میں آکے اڈاپٹ ہوگے چھپ کر کے اپنا کام سے کام رکھتے ہیں you know we're not bothering anybody تو ہم بھی لپیٹے میں آئیں گے آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے لئے تو ہماری گوھرمنٹ کے اوپر ہماری کنیدین گوھرمنٹ نے عزامات لگائے جالے جارہی ہے لگائے چلی جارہی ہے مگر جب پروف مارکتے ہیں تو پروف میں وہ کچھ دیتے نہیں ہے so we'll see کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ انٹی انڈیا حیٹریڈ جو ہے وہ کیوں بڑھائی جارہی ہے in canada کیوں لوگوں کے برینواش کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے but at the same time we have to make videos we have to make sure کہ جو سچ ہے اس کو بتایا جائے کہ at least یہ چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی اگر آپ کو ویڈیو پسنایا ہوگا تو پلیز اس کو لائک شئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اب آپ مجھ کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون یا اونلی فینس یا آپ جو ہے اس چینل کی سبسکرپشن بھی لے سکتے ہو مجھ کو فالو کرنا مد بولیے گا ٹوٹر، فیس بک، انسٹیگرام ہر جگہ سے کیونکہ کبھی نہیں پتا ہے ان سوچل میڈیا کا کہ کہاں سے اٹھا کر مجھ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یا میرا چینل بند کر دیا جائے تو it is very important کہ آپ مجھے ڈیفرنٹ پلیٹ فرم سے فالو کریں چلی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں با بای اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرپ کرنا مد بولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینس یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے